السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسل على رسولِهِ القریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَازِبُ عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے حوکے پر آ کر نہ ویکھی کم شرکان دے سوخ مل دے جنال نسیبان دے اوہ محلوِ خق چگی ٹامی نام محلوِ خق چگی ٹامی نام اے میں اپنا اے آپن گوامی نام محلوِ خق چگی ٹامی نام اے میں اپنا اے آپن گوامی نام اے آپن گوامی نام اوہ وَدْنَا اِن جو کو جن بی جنگان سوخ مل دے جنال نسیبان دے تمام طریفہ کی بریائیاں بڑھائیاں شہنشائیاں بادشائیاں اللہ رب العالمین دی ذات واسطے اور بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام المجاہدین امام المتقین میرے ارتساند پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات مبارکتے دوستو بزرگو میں اپنے واسطے سعج سمجھا گا کہ شیخ محترم استاد محترم مولانا عبد الرشی صاحب انہ دی مجود کی دے اندر چند منٹ واسطے گفتگو کرن دا موقع ملے اللہ رب العالمین سن سنا کے عمل کرن دی توفیق آتا فرمائے تو میرے بھائی چند منٹ دے اندر میں چونوں آج جو دسنا چانا او ہے کہ امیر ہوندہ طریقہ کی اس گے گزرے دور دے اندر اس مہنگائی دے دور دے اندر ہر بندے دی خواہش ہے ہر بندہ ایک ہو چند آئی کہ میں امیر بن جاواں تو میرے بھائی آج انشاءاللہ چند منٹ دے اندر ایک ہو گل سمجھان دی کوشش کریں گا کہ اسی امیر کنج ہونا ہے تو سب تو پہلے ایک گالی یاد رکھنی ہے کہ اللہ کو لو رزق حلال دی دعا کرنی ہے اور نال ایک کہنا ہے کہ اللہ جے مال دیتا ہی تھے حضرت عثمان نے غنی جیسا دل بھی عطا کر دے کیونکہ اس دنیا دے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود نے جنہ کو دنیا دی دولت بہت زیادہ ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے کردے اندر خرچ کرنی توفیق نہیں دیتی اونا دا مال فضول کمہ دے اندر خرچ ہو رہے ہیں تو میرے بھائی دعا کیتا کرو کہ اللہ جے مال دیتا ہی تھے آپ دے راستے تھے خرچ کرنی توفیق دیتا کر تو جو آیت کریمہ توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے تو توجہ کرنا اللہ فرمان دینے وَمَئِ اَتَّقِ اللَّهَ جَعَلْ لَهُ مَخْرَجَنْ وَيَ اَرْزُقُهُ مِنْ اَتَّقِ اللَّهَ جَعَلْ لَهُ مِنْ اگر چاندے ان زندگی دیں اندر پہار لگ جائیں اللہ فرمان دینے وَمَئِ اَتَّقِ اللَّهَ پیغم باربی creeps اللہ فرمان دینے اللہ حضار لگ جائیں اللہ ترم روزیں اللہ فرمان دینے تینگر اللہ فرمان دین دنگان آزاران تو جن کر دن جائنا میرے اور تساندے پانک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ محبت نال شوک نال زوک نال درود بڑیان کرونا کون میرے پیغمبر اتین حشرن سجدے کر کر کے میرے پیرن رب نو منا لینا اوئی حشر تے دین اندر جنہ دا آقیت ہے کہ میرے پیغمبر نے ساڑی سفارش کرنی ہے دو میں ہت چوکتے سبحان اللہ پڑھنی ہے کوئی بندی زوان خموش نہیں رہنی چاہیے اوئی تین حشرن سجدے کر کر کے میرے پیغمبر نے رب نو منا لینا اوئی ساتھے ورنگے گناہاں گارانو سنے کٹ کے سینے لالینا اوئی اوتھے کل نبیہ میرے آقانو اپنا سردار بنا لینا اوئی اوتھے کل نبیہ میرے آقانو اپنا سردار بنا لینا اوئی تین حشرن سجدے کر کر کے میرے پیغمبر نے رب نو منا لینا اوئی لوکی چک چک اڈیاں وے خد نم اے شانہ والا کون آیاں اوئی لوکی چک چک اڈیاں وے خد نم اے عظمت والا کون آیاں اوئی جات پیر میرے جنڈا حمد والا بسم اللہ پاڑ کے اٹھا لینا اوئی تین حشرن سجدے کر کر کے میرے پیغمبر نے رب نو منا لینا بڑا پیارا جملہ بولا لگیاں اوئی اوتھے کون سردار ایک حوز ہو سیم دعا کرو اللہ حوز کو سردہ پانی میرے نبی دے ہو تو نصیب فرمائے اوئی اوتھے کون سردار ایک حوز ہو سیم جتے سونا جلو پی روز ہو سیم اوئی جس انجام کو سردار پی لینا او نو تیرا بے اپنا بنا لینا اوئی تین حشرن سجدے کر کر کے میرے پیغمبر نے رب نو منا لینا اوئی میں منیا جنت بہت سونیم پر اس دن اس تیرو جو سیم اوئی جس انجام کو سردار پی لینا اوئی تین حشرن سجدے کر کر کے میرے پیغمبر نے رب نو منا لینا آخری کل کر کے اپنے بات نو ختم کرنا چاننا کہ جڑا بندہ اللہ کو لن ڈر جائے گا اللہ اندھے روزی دے اندر برکتان پانچھ ہٹے گا آزران توجہ کر دیں گئی نہ سمجھائیں گی میرے اور تو سندھے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیاراں صحابین حضرت عبداللہ بن عمرین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اینج سہران دے اندر چال دے جا رہنے چال دے آن چال دے آن ایک جگہنچ ڈیرہ لان لین دینے نام دستر خوان بچھان لین دینے نام ایک بکریان جروہاں بھی آن جاندائے نام سیدنام دلہ بن عمرین آن نے یار آن آن کھاناں کھالاں آن دائن نئی نئی کھاناں نئی کھاناں دوبارہ دعوت دیتی ہیں آن کھاناں کھالاں آن دائن نئی نئی میں روزہ رکھے ہیں سیدنام دلہ بن عمرین یار اینی شدید گرمی ہیں تو روزہ رکھے ہیں نال بکریان نامی چرام دام پہ آئے نام تیرا ایمان بڑا بکا لگ جانگے ہیں ہوئے سونے آسی کھجی رمزان دے نہیں رکھیں گے ہوئے آر گھور کر دیں جائیں نام توجہوں کریں نام سمجھ جائیں گے جناب سیدنام دلہ بن عمرین انہیں قلم پوچھ دیں نین یار ایک بکری میں نو دیں چھاڑنام انہاں ایمان چک کر دیں نین آنہیں بکری دے دے پیسے لے لیں جناب سیدنام دلہ بن عمرین سیدنام دلہ بن عمرین نین یار پیسے لے لیں مالک نو کہہ دیں نام بکری بگے آن کھا گیا ہم نے جڑی گل کر دیں چرواہے نے جڑی گل کی تھی شرف دو منڈ دو منڈ چرواہاں جڑی گل کر دیں اپنے دردیاں تختیاں دے نوٹ کر کے لیں جانگے انہیں بکری دے دیں اپنے مالک نو چھوٹ بولی ناں اے چرواہاں کی آن دا این اللہ دس میرا اللہ کی تھی آن دا میرا مالک تے ویخدان کوئی نہیں دس بیل میرا اللہ کی تھی آن دا اے سونے آن تو شکویں کرنا ہے نا اللہ روز زندی اندر برکت نہیں پاند آن دا جہا رات نو پٹھے وڑنا ہے او دن سوچے آن کرنا ہے نا لاند دا سن میرا اللہ کی تھی آن دا اے تون شکویں کرنا ہے نا آن دا دو دو دے مہتن جدو پانی بانا ہے نا او دن سوچے آن کرنا ہے نا لاند دس نا میرا اللہ کی تھی آن دا اے بکریاں دا چرواہاں دا این اللہ دس میرا اللہ کی تھی آن دا اے سیدنا امدلہ بین امر این جو تون چلینجان دینین اند مالک نو مل دینین انہوں پوچھ دینے اپنا غلام ویچنائیں آن دا اے جین جین میں ویچنا چاننا ہے نا اے غلام وی خرید لین دینین اند پوچھ دینین اند اے جڑیاں بکریاں نا آن دا اے جین جین میں ویچنا چاننام بکریاں وی خرید لین دینین اند جے دروں غلام آرین سامنے سیدنام دلہ بین امر کڑینین اند ویار گور کرنام بندہ امیرون لگے ہیں نا ڈسنا چاننا امیر ہوندہ طریقہ کیے اللہ کو لو ڈر جائیں گا اللہ تینوں امیر کر دے گا اے ہے غلامی لیکن امیر بن لگیا توجہ کرینا سامنے عبداللہ بن عمر کھڑے آن دینے ہوئی تینوں مبارکو ویر میں تیرے مال کھلو تینوں خریج لے امیر تینوں میں ازاد کر دیتا امیر کلہ ازاد نہیں کیتا بلکہ اے بکریاں خرید کے اے ویدن توفے اندر دے جھڑیانے ویکھیا کی صرف ایمان ویکھیا ہے تو اس واسے میرے بھائی اللہ کھلو ڈر جوانگے تو اللہ ساڑھی زندگی دنیا دی بھی بہتر بنا دے گا آخرت دی بھی بہتر بنا دے گا اللہ قلو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سن سنا کے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب